بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی ہم اپنے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے کہ اچانک ہمارے اوپر سے رضائی کھینچ لی گئی سردھوا کی لہروں نے جب ہمارے کانوں کو چھوا تو ہم بڑھ بڑھا کے اٹھ بیٹھے آنکھوں میں نید اب بھی باقی تھی اور آنکھیں کھل ہی نہیں پا رہی تھی دیکھا تو سامنے بڑے سے مو پر چوڑی چوڑی مو چھوانا کوئی شخص ہمیں گھر رہا تھا اس کے لب ہل رہے تھے جبکہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص تو کسی ایلین کی طرح لگ رہا تھا جسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنی کمال ہوشیاری اور بہدری سے اس کے جہاز سمیت تباہ کر دیا تھا ہم نے دل میں سوچا اور نعرہ لگایا وہ مارا اور پھر تکیہ پر سر رہ کر چار روخانے چیت ہو کر پڑ گئے دوسرے ہی لمحے ہمارے مو پر ایک زوردار تھپڑ کسی ناگہانی آفت کی طرح پڑا ہم ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھے وہ چوڑی چوڑی موچھوں والا ایلین تو ہمارے اببہ ہی تھے شرم نہیں آتی میں تمہیں کتنی دیر سے اٹھا رہا ہوں تم ہوش میں ہی نہیں آ رہے اببہ جان کے لہجے میں غصہ تھا برخوردار جو بہادر مرد ہوتے ہیں نا وہ دیر سے نہیں اٹھتے اببہ جان آپ تو خود روزانہ گیارہ بجے اٹھتے ہیں ہمارے مو سے نکل گیا وہ کچھ جھنجلا گئے اپنے بھائیہ سے کچھ سیکھو آج تمہیں شہر جانا ہے وہ تیار بھی ہو چکا ہوگا اور تم ابھی تک پڑے سو رہے ہو اببہ جان نے کڑکدار آواز میں کہا ہم نے اببہ جان کی پشت کی جانے موجود بھائی جان کی چارپائی کی طرف نظریں دڑھائیں تو دیکھا کہ وہ بستر میں مو پر انگلی رکھے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے چلو جلدی کرو تیار ہو جوتی میں وہاں آج ہی پہنچنا ہے اببہ جان نے کہا اور چلے گئے ہم جلدی جلدی تیار ہوئے آج ہمیں اببہ جان نے یہ کام سنپا تھا کہ کچھ سامان ہمیں شہر میں خالہ نظیرہ کے ہاں پہنچانا تھا ویسے تو ہم اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن اببہ جان کو بھائی جان پر کچھ زیادہ اعتماد تھا سو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے بھائی کے موں ٹھنڈے پانی کا جگ الٹا کر انہیں اٹھایا تو وہ غصے ہو گئے لیکن فورا نہیں اس دم کی پر نرم ہو گئے کہ اببہ جان کے لئے ان کی خالہ نے جو تیسی کھی کے لڈو بھیچے دے ان کی تعداد کم کرنے میں بھائی جان ملویس ہیں اس بارے میں ہم اببہ جان تک اطلاع پہنچا دیں گے یہ سن کر بھائی جان چوکنہ ہو کر تیار ہونے چلے گئے اماں کھانا بنا چکی تھی ہم باثروم سے باہر آئے تو بھائی جان کھانا کھا چکے تھے ابھی ہم کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ اببہ جان موت کے فرشتے کی طرح اچانک پہنچ گیا تم ابھی تک کھانا ہی کھا رہے ہو تو پھر وہاں کب پہنچے ہوئے اگر پہلے بس چھوٹ گئی تو پھر دوسری بس دوپیر کے وقت ہی ملے گی اببہ جان نے کہا لیکن کھانا تو کھانے دیں اسے بچہ ہی ہے سمان بھی پہنچ جائے گا خالہ کے گھر امہ نے روایتی انداز میں ہماری طرف داری کی اببہ نے کہا ارے ابھی تک کیا بچہ ہی ہے اتنا بڑا تو ہو گیا خالہ نظیرہ کے گھر جا کر ہی کھالے گا پھر ہم سے مخاطب ہو ارے بہادر بچوں ہمارے دادا کے پر دادا تو تین تین دنوں تک بغیر کچھ کھائے بھی یہ مشقت کرتے رہتے تھے پھر ہمیں ان کی شجاعت اور حمد کہ ایسے ایسے قصے سنائے کہ ہماری رگوں میں بھی بہادری کا جو اسٹھ ہٹھے مارنے لگا ہم نے کھانے کو وہیں چھوڑا اور سمان والا تھیلہ اٹھایا اور گھر سے نکل گئے نکلنے سے پہلے امہ نے ہماری اور بھائی جان کی خوب نظریں اتاری لاری اڈے پر پہنچ کر ہم دونوں بھائی بس کا انتظار کرنے لگے خدا خدا کر کے ایک گھنٹے بعد بس آئی تو اتنی بھری ہوئی تھی صحیح لٹک کر جانا پڑے گا ہم نے وہ مشکل تھوک نکلا ارے تم ڈر گئے کیا ہی مت رکھو ابھی تو بس اور بھرے گی بھائی جان نے مزید ٹرایا بھائی جان نہ مونے کے طور پر بس میں پہلے سوار ہو گئے کہ ہمیں کس طرح لٹکتے ہیں لیکن تب تک بس چال چکی تھی یہ دیکھ کر ہمارا رنگ اڑ گیا فوراں بس کے پیچھے بھاگے بس کی رفتار بڑھتی جاری تھی اور ہم اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہے تھے بھائی جان ایک ٹانگ اور ہاتھ پر لٹک کر ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھائے ہوئے تھے آخر بھائی جان کے ہاتھ کی جگہ کا ڈنڈا ہمارے ہاتھ آ گیا ہم فوراں اچھل کر بس پر سوار ہو گئے آخر جان میں جان آئی لیکن سمان کے وزن اور بھاگ بھاگ کر ہماری ٹانگیں بہت تھک چکی تھی لیکن ابھی تو ہمیں بہت دور تک لٹک کر جانا تھا آخر کچھ دور جا کر بس سے کچھ سواریاں اتری تو ہم فوراں بس کے اندر پہنچے ساری سیٹیں بھری ہوئی تھی بھائی جان بھی ایک سیٹ پر ٹک چکے تھے آخر ہماری نظریں تقریباً خالی سیٹ پر پڑی کیونکہ اسے مکمل خالی کہنا غلط نہ ہوگا اس سیٹ پر ایک ضرورت سے زیادہ صحت مند شخص دون سیٹوں پر پھیلا پڑا تھا اس کی بڑی ہوئی توند اگلی سیٹ کی پشت کو چھو رہی تھی ہم اس کے پاس پہنچے اور کہا ذرا سی جگہ دے دے ہم یہاں بیٹھنا جاتے ہیں تو وہ شخص ہمیں ایسے گھرنے لگا جیسے ہم نے اس سے دیا ہوا ادھر واپس مانگ لیا ہوا پھر اس نے جگہ دینے کی ادھاکاری کی لیکن اب بھی وہ پہلی جگہ پر ہی قائم تھی خیر ہم نے غصے کو چھپایا اور صبر کا مزہرہ کرتے ہو اس تھوڑی سی جگہ پر کنات کر کے بیٹھ گئے آخر ٹانگوں کو کچھ سکون ملا تب تک بس پھر بھر چکی تھی لیکن اب بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ شخص سگریٹ کے کش لگانے لگا سگریٹ سے ہمیں سخت الرجی تھی اس کا دھوان جو ہمارے نتنوں تک چڑھا تو ہمیں کیسی محسوس ہونے لگی آخر اس عذیت سے بچنے کے لئے ہمیں سیٹ سے روانہ ہوئے ہمارے اٹھنے کی دیر تھی کہ بس موجود اٹھ کھڑے سواریاں اس سیٹ پر ایسے جھپٹیں جیسے بلی چھچنوں پر چھپٹتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہر پہنچ گئے بھائی جان بس میں سو گئے تھے انہیں اٹھا کر ہم بس سے نیچے اتر آئے یہاں آگے ہمیں رکشے پر جانا تھا ابھی ہم سڑا قبور کاری رہے تھے بھائی جان کی نظر سڑاڑک کنارے ایک شخص پر پڑی جو ایک چھوٹے سے بچے کو زبردستی اپنے ساتھ کینچ کر لے جا رہا تھا جبکہ بچہ رو رہا تھا بچے کے کندوں پر سکول بیگ لٹکا ہوا تھا ہم بھی یہ صورتحال دیکھ چکے تھے بھائی جان نے ہماری طرف دیکھا پھر ان پر جیسے جوش ستاری ہو گیا بولے ضرور یہ کوئی گنڈا ہے جو بچے کو زبردستی اقواہ کر کے لے جا رہا ہے ہمیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے لیکن یہ کوئی خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا تو بھائی جان کرج کر بولے نہیں یہ وقت ڈرنے کا نہیں کچھ کر دکھانے کا ہے آج اپنی بہادری دکھانے کا وقت آ گیا ہے آج نہیں تو پھر کبھی نہیں ہمارے بازوں میں جان ہے تو اس لیے کہ ہم بہادر بنے ان دوسروں کی مدد کریں بھائی جان کی ولولا انگیز تقریر سن کر ہماری آنکھوں سے آنسوں ٹپک پڑے اور ہم پر بھی بہادری کا جنود چڑ گیا ورنہ تو ہم اتنے بہادر تھے کہ باتھروم نہ جاتے جب تک دیوار پر چپکی ہوئی چپکلی کسی سراخ میں گھس نہ جائے اس وقت بھائی جان نے آو دیکھا نہ تاؤ آن کی آن میں اس شخص پر ٹوٹ پڑے ہم بھی ان کے پیچھے لپکے اور بچے کو سنبھالا بھائی جان اپنے مکوں کے تابر طور حملوں سے اس شخص پر وار کیے جا رہے تھے بچہ برونا بند ہو چکا تھا اور پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا ارے یہ میرے ابو ہیں یہ انکل انہیں کیوں مار رہے ہیں مجھے سکول نہیں جانا بچے نے یہ کہہ کر گویا ہمارے سر پر ہی بم پھوٹ دیا ہماری جان ہی نکل گئی ہم نے فوراں بھائی جان کی طرف دیکھا جو اس شخص کو مار مار کر عدھ موہ کر چکے تھے پھر اچانک اے طرف سے کچھ لوگ ہماری طرف بڑھتے چلے ہیں انکل تنویر آگئے انکل تنویر آگئے بچے نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا یہ سننا تھا کہ ہمارے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یہ لوگ ضرور اس شخص کو جانتے تھے وہ لوگ آتے ہی بھائی جان پر ٹوٹ پڑے بھائی جان سنبھل نہ سکے اتنے سارے لوگوں نے مل کر بھائی جان کا بھرکس نکال دیا ہم نے بیچ بچائے کرنے کی کوشش کی تو ایک دو گھونسوں سے ہمارا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ان لوگوں نے اپنی طاقت کے بے شمار ثبوت بھائی جان کے چہرے پر چھوڑے تھے آخر جب وہ تھک کر چلے گئے ہم نے بھائی جان کی طرف نظریں توڑائی اور ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر گئے بھائی جان بہت ہی بھیانک لگ رہے تھے اس وقت ہم ہی ان کا واحد سہارہ تھے آخر ایک کلینک سے بھائی جان کی پٹی کروانے کے بعد ہم خالہ نظیرہ کے گھر پہنچ ہی گئے بھائی جان کی حالت دیکھ کر وہ گھبر آ گئیں لیکن ہم نے انہیں تسلی دی اور اندر آ گئے خالہ نظیرہ کو تھیلت ہم آیا تم لوگ کھانا تو کھا کر آئے ہوگے انہوں نے پوچھا پھر خود ہی بولی ہاں ہاں کھا پی کر ہی آئے ہوں گے اس وقت تو تم نے ضرور کھانا کھا لیا ہوگا اس وقت ہمارے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے صبح سے صرف مار ہی کھائی تھی ہم نے فوراں اجازت طلب کی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خالہ نظیرہ پیچھے سے ارے بیٹھو بیٹھو کہتی رہ گی لیکن ہم نے وہاں سے جانے میں ہی افیت سمجھی تقریبا شام کے وقت ہم گھر پہنچے تو اببا جان دروازے پر ہمارے استقبال کے لئے تیار کرے تھے بھائی جان کی حالت کا پتہ تو ہم سب پوچھا تو ہم نے گول مول کر دی اچھا برخلدار اب مجھے ایک بات بتاؤ اببا جان نے پوچھا تھیلہ کون اٹھا کر لے گیا تھا اببا جان نے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا ہم نے سینہ پھیلا کر جواب گیا ہم نے تو سارے رستے تھیلہ اٹھایا ہم ہیں ہی ہو شیار اور ہو نخار ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے بھائی جان تو کسی کام کے نہیں ابھی ہماری بات ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ اببا جان کا ایک زورتار تھپڑ ہمارے گال پر پڑا ارے بدبخ ستیا ناس ہو تمہارا جو تھیلہ لے کر جانا تھا وہ تو تم یہیں بھول گئے اور میرے اوزاروں کا تھیلہ ادھر دے آئے ہو اببا جان کا غصہ اسمان پر پہنچ چکا تھا اور ہمیں اپنی اکل پر غصہ آ رہا تھا آج کا دن واقعی غزب کا تھا ویورز آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل